چارمنار ایڈوکیشن سوسائیڈی کی جانب سے امبر پیٹن واقع صدر سوسائیڈی پروفیسر محمد مسعود احمد کی خیامگاہ پر ایک شیری نشیست بسدارت شاعر خلیج جلیل نظامی مناخد ہوئی کانپور سے تشریف لائے شاعر جمیل خیرابادی پروفیسر مجید بیدار اور ڈاکٹر محسین جلگانوی نے اپنا کلام سنایا دیگر چورہ میں سیف نظامی اور پروفیسر محمد احمد بھی شامل تھے جنہوں نے اپنا متاثر کن کلام سنایا جمیل خیرابادی اور جلیل نظامی نے اپنا مخصوص کلام سناتے ہوئے زبردست داد حاصل کی اس موقع پر خاضی زین العابدین ڈاکٹر جھانگر احساس یوسف پاشا محبوب نگر کے علاوہ منلیسی خائد امبر پیٹ منان حاشمی اور دیگر بھی موجود تھے صدر اجلاس وہ مہمان کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی سیف نظامی نے نظامت کے فرائض انجام دیئے جو بھی مضبور آتا ہے پھر یہ سوچتا ہے کہ یہ تو کہاں جاتا ہے نات شریف ہی وہ میں پیش کر رہا ہوں وہ میرے لیے نئے ہیں کمسکم اور شاید میری شاعری بھی ان کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ پروفیسر صاحب کے پاس گناہ کرنا ہے میری فطرت مر جاؤں گا سمحال مجھے خواب فتے تاٹ کو مخمل کر دے کیا کہنے تخت کو خات فتے تاٹ کو مخمل کر دے شہر کو راک تپے دشت کو جل تھل کر دے شہر کو راک تپے دشت کو جل تھل کر دے شام کو سکل کر دے وقت پلتے تو کئی صدیوں کو ایک پنس کو کسی اور کا جنوہ دیکھے ایسی بینائی میری آنکھوں سے اوجھنے جائے بہتر تک کو کسی اور کا جنوہ دیکھے مہربان ہو جائے تو یہ زمین ابھی آسمان ہو جائے تو یہ زمین ابھی آسمان ہو جائے تو یہ زمین